موسیقی ناظرے کر رہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی نہیں آری بات میرا خیال ہے اب آپ اتنے براؤڈ مائنڈیڈ نہ بنے کہ یار چلتا ہے یار مسلمان میں جوڑ پیدا کرنے کے لئے جوڑ پیدا کرنے کے لئے کافر کے پیچھے پھوری نماز ہو جائے گی اللہ کے بندوں اس کا زبیہ پھوری حلال ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں اس کی بات کا دوسرا مطلب بھی تو ہو سکتا ہے تو ہاں ہو سکتا ہے لیکن یہ اس کا ہو سکتا ہے جس سے پوچھے تو وہ دو دو تین دن مطلب بیان کرے لیکن آپ اس سے پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں میری یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور اس سے مناظرے کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے نور ہے اس سے مناظرے کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سے دو مطلب ہو سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بھائی یہی مطلب ہے اب اس کے پیچھے کہاں سے نماز جائز ہو جائے گی ٹھیک ہے شریعت نے کسی کو کافر قرار دینے میں احضیات کا حکم دیا ایک آدمی کے سو مطلب نکلتے ہونا تو اچھا والا مطلب لیں گے ہم لیکن جب لیں گے جب نکلتا بھی کچھ وہ خود کہہ رہے کہ نہیں ہے میرا مطلب یہ وہ کہہ رہے آؤ اس کو مناظرہ کروں میں ثابت کروں گا کہ نبی بشر نہیں ہیں نبی انسان نہیں ہے نبی نور ہیں وہ کہہ رہے ہمیں ثابت کروں گا کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیئے ہوئے وہ کہہ رہے جیسے جبریل کو اولاد دینے کا اختیار ہے تو نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے تو اتنی واضح بات اگر کر رہا ہے تو پھر اتنا زیادہ خوش فہمی میں اختلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کافر کہا جائے گا اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہوگی اس سے نکاح نہیں ہوگا اس کی بیوی اگر مسلمان تھی اور شہر کا یہ عقیدہ بن گیا تو نکاح بیوی کا ختم ہو جائے گا اور وہ اگر جانور زبا کرے گا اس کا گوش ہمارے لیے مردار ہوگا اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لانت کریں گے کہیں گے انہوں تو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر باقاعدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا یہ مزامین شایع ہوئے صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے والدین تیبین جن کی وساطت سے یہ دنرے اور گوھر شاوار ہمیں نصیب ہوا ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا تو یہ وہ زمانہ کیا امام حسین کو باقی نہیں کہا جا رہا پہلے لوگ اندر داخل ہو کے کرتے تھے اور کتابچے چھاپتے تھے اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آگئے اور یہ بات کی جانے لگی ہے اس پر بقیدہ استماعات منعقد ہوتے ہیں اس پر کہا جاتا ہے ایک ٹی بی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا گیا کیا کچھ نہیں ہوا یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے یہ حضور میں بیان فرمایا یہ ہونا تھا آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ دیندار ہیں ہمیں دین کا ٹھیک ہے پچھلوں پر لانت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے میں نے ایک دن کہا تھا یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہو جاتا ہے میں نے کہا دیکھو اس فترے کا اثر کہاں تک جاتا ہے حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی اور پھر دیکھئے مسیلمہ قذاب کے مقابلے میں بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں فرق نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمدہو کا نعرہ لگاؤ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمدہو اس دن مسلمانوں کا شعار یہ تھا جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا باقی کو تہتے کر دیا جاتا تھا تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی وہ دس ہزار صحابی جو جنگ ایمامہ میں شامل تھے ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینہ کی طرف مو کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین عدرک لزین العابدین پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے یا محمد آہو یا محمد آہو حاضہ حسین مزملن بددماہو جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور اے محمد عربی آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے تو پھر کیا یہ فتوہ تمہارا کہاں تک پہنچے گا نہ صحابہ بچیں گے نہ اہلِ بیعت بچیں گے اور نہ اولیاء امت بچیں گے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پرلان پہ بھیجیں گے ان کو برا بلا کہیں گے صحابہ کو گالیاں اہلِ بیعت کو گالیاں نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناس بھی ہیں وہ اہلِ بیعت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیام کیا کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے